بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الانبیاء وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین ناظرین اللہ کے فضل و کرم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائج سے عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کا فریضہ اپنی وساط کے مطابق بندانا چیز ادا کر رہا ہے اللہ نے اس سلسلہ میں ہمیں بہت سی فتوحات اور کامیابیاں عطا کی ہیں جس کے نتیجہ میں مخالفین سوائے حسد کی آگ میں جلسنے کے اور جھوٹے پراپیگنڈے کے انہیں کچھ میسر نہیں ہے اور بہت سے فیک معاملات میں وہ لوگ علج کے رہ گئے ہیں مجھے مختلف احباب کی طرف سے متعلق کیا گیا کہ نیٹ پر کوئی سنی کارڈ کے نام سے چیز گردش کر رہی ہے میں نے ابھی نیٹ سے یہ پرنٹ نکلوایا اور میں حیران ہوں کہ میرے مخالفین میرے خلاف کارڈ بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ میری تصویر کے ہی محتاج ہیں میرے خلاف کوئی اپنا کارڈ بھی استعمال نہیں کر پائے میرے خلاف میری تصویر کے ذریعے ہی اپنا جھوٹ پھیلانا چاہتے ہیں اتنی بے بسی کا یہ شکار ہو چکے ہیں ہم نے ہمارے قیادت میں سے کسی شخص نے ہمارے ذمہ داران میں سے ہمارے کارکنان میں سے ہمارے پورے ملک میں جو مراکز ہیں ان کی طرف سے کسی طرف سے بھی ایسا کوئی کارڈ ایشو نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسا کوئی ہمارا منصوبہ ہے سنی کارڈ کے نام سے یہ جو چیز پھیلائی جا رہی ہے یہ جو پرنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن لوگوں نے یہ بنایا ہے انہیں میں قرآن مجید کی آیتِ کریمہ کے لحاظ سے یہی طرف بھیجنا چاہتا ہوں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاظِبِينَ یہ لوگ اسی کے مستحق ہیں اللہ کا فضل ہے ہمیں جب اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے تو ان کیڑے مکوڑوں کی ایسی سازشوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں لیکن جھوٹ کا رد کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو ہم نے ہرگز سنی کارڈ کے نام سے کوئی کارڈ ایشو نہیں کیا ہم جو کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں اور مخالف کے سینے پہ چڑھ کے کرتے ہیں اور ایسا سب کو پتہ ہے جس نے ایسا اپنی طرف سے فیک کارڈ بنایا یقیناً وہ اس جھوٹ کی بنیاد پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید عذاب کا مستحق ہے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو یا اپنے احباب کو جلالی گروپ کے نام سے تعبیر کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہم اہل سنت واجبات ہیں اور سنی ہونے پر ہمیں فخر ہے اسلام سے باہر باطل پرست جو ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پہچان مسلم اور مومن کے لحاظ سے ہے اور اسلام کے اندر جو مختلف فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں مختلف مسلک ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پہچان آل حق کی پہچان اہل سنت واجماعت ہے جو کہ مقدس الفاظ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اہل حق کے لئے نکلے صحابہ اکرام رضی اللہ وطالعہ اور تابین علیہ مردوان کے زمانہ سے یہ مقدس استعلا چلی آ رہی ہے اور ہم اس پر بہت سے سیمینارز کر چکے ہیں اس کے برحق ہونے پر اور یہ کہ اپنے آپ کو سنی کہلواؤ اور کس قدر یہ کہلوانا ضروری ہے اور اس لحاظ سے صداقت اہل سنت کے پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں اہل سنت واجماعت کی پہچان کے لئے یہ اہل سنت واجماعت کے برحق ہونے کا مدار قرآن و سنت کے دلائل پر ہے اور پھر ہمارے اکابرین نے مختلف زمانوں میں اس کی علامات بیان کی ہیں جس طرح کہ سیدنا سید الشہادہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ سیدنا پہچان پہچان سیدنا نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں علامات اہل سنت کا بیان کیا ہے اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں ان اکابرین کی بتائی ہوئی علامات اہل سنت سے کچھ لوگ دست بردار ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم سینہ تان کے ڈنکے کی چوٹ پر اہل سنت کی وہ علامات قرآن سنت سے لے کر فتا و رزویہ تک بیان کر رہے ہیں لیکن کسی لحاظ سے ہماری طرف سے کوئی ایسا کارٹ نہیں بنایا گیا جس طرح یہاں لکھا ہے کہ جلالی گروب کی علاوہ کسی کو اہل سنت نہیں مانتا یہ کسی نے بلکل جھوٹ لکھا جھوٹ گھڑا اور اس جھوٹ کے ذریعے ہمیں ڈی گریڈ کرنا چاہا لیکن ان تمام حاسدین مبغزین مفسدین کو میں بتانا چاہتا ہوں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا تو یہ حسلہ رکھیں انشاءاللہ آخری سانس تک تمام فسادیوں کا ہم تاقب کریں گے اہل حق اہل سنت کا پرچم انشاءاللہ بلند کریں گے اپنے اکابرین کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پر ڈٹ کے دین اسلام کا پہلا دیں گے اور غلبہ اسلام کی خاطر اپنی ساری توانائیاں صرف کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد تاجدار ختم معصومیت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین